آج ہم ڈسکس کریں گے فیزز آف پیور سبسٹانس بیٹا یہ کنسپٹ تھرمو ڈائنامکس میں کمیسٹری میں گیس اور ویپر پاور سائیکل میں ایکسٹنسیوی یوز ہوتا ہے تو اس کا کلیر آئیڈیا ہونا آپ کو بہت ہیلپ کرے گا تو بیٹا آپ نے اکثر سنا ہوگا سالیڈ فیز، لیکوڈ فیز، گیشیس فیز تو آج کی ویڈیو میں ہم سرجری کریں گے اس ورڈ کی آخر فیز ہوتا کیا ہے فیز ایک مالیکولر ارینجمنٹ کا نام ہے کہ جو آپ کا سبسٹانس ہے جو اس کے کنسٹیوئنٹس ہیں اس کے مالیکیوڈز ہیں وہ کس طرح آپس میں ارینج ہوئے ہوئے ہیں فار ایزمپل میرے پاس یہاں پر ایک گلاس میں وارٹر ہے اور اس کے اندر آئیس کیوڈز ہیں اب بیٹا یہاں پر آئیس وارٹر کی ہی ایک سالیڈ فارم ہے لیکن اگر ہم ان دونوں کا مالیکولر سٹرکچر دیکھیں تو جو آئیس کا سٹرکچر ہے وارٹر کا مالیکولز ہیں ان کے اندر کلوز پیکنگ ہے تو اب بیٹا یہوالا سٹرکچر اس سے انٹرلی ڈیفرنٹ ہے اس کی باؤنڈریز اور اس کی باؤنڈریز میں بے تہاشا فرق ہے تو فیز بسیکلی ایک دسٹنکٹ مالیکولر ارینجمنٹ کا نام ہے دسٹنکٹ کا مطلب ہے یونیک اب یہوالا جو آئیس کا سٹرکچر ہے یہ آئیس کے ساتھ اسے رفائے گا کسی اور کے ساتھ نہیں آئے گا یہ تھرور آؤٹ ہوموجینس ہوگا بار بار ریپیٹ ہوگا اور اس کو ایک دوسرے سے ایڈنٹیفائی کر سکیں گے ڈیفرنشیٹ کر سکیں گے بیٹا انہی مالیکولر ارینجمنٹ کی وجہ سے یہ ایک سبسٹانس ایڈ گیون کنڈیشن سالیڈ لیکوڈ یا گیشیس فیس میں پایا جاتا ہے اگر کنڈیشن چینج ہو جائے تو وہی سبسٹانس اپنی حالت چینج کر لیتا ہے مثال کے طرح پر رون ٹمپریچر پر وارٹر لیکوڈ کی حالت میں ہوتا ہے اس کو آپ اگر ہیٹ اپ کرنا شروع کریں گے ہنڈیڈ ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ گیس میں کنڈوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور پریشر ہم یہاں پر اٹماس فاری کے لیے رہے ہیں اسی طرح رون ٹمپریچر پر آئرن سالیڈ ہوتا ہے اور اکسیجن گیشیس حالت میں اگزیسٹ کرتی ہے تو اب یہ جو بیٹا تری پرنسپل پیزیز ہے سالیڈ لیکوڈ اور گیسیز ہم ان کو تھوڑا مزید ڈسکس کرتے ہیں سالیڈز میں بیٹا مالیکولر سپیسنگ بہت کام ہوتی ہے انٹر مالیکولر فورسز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں اب انٹر مالیکولر فورسز کے سٹرانگ ہونے کے وجہ سے یہ پارٹیکلز یہ مالیکولز ایزیلی فریلی موگ نہیں کر سکتے تو یہ اپنی پوزیشن گرد وائبریٹ کرتے ہیں جس طرح پینڈولم کرتا ہے اور ان آسیلیشنز کی جو بیلاسٹری ہوتی ہے وہ ٹمپریچر کے اوپر جب آپ سالیڈز کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ان کی انرجی اور مومینٹم بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کہ پرٹیکلر پوائنٹ انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں یہ اوورکم ہو جاتے ہیں اور یہ مالیکولز ان اٹریکٹیف فورسز سے فری ہو جاتے ہیں یہاں سے بیٹا پروسس شروع ہو جاتا ہے لیکوڈ کا جو انٹر مالیکولر سپیسز ہوتی ہیں وہ سالیڈز کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں اور گیشز کی نسبت کم ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں پر مالیکولز فریلی لینئر بھی اور اینگولر بھی موو کر سکتے ہیں گیشز میں بیٹا ڈسٹینس بیٹوین مالیکولز بہت زیادہ لارج ہوتا ہے کوئی اس میں پیٹرن نہیں ہوتا کوئی جہنا آڈن نہیں ہوتا موشن کا مالیکولز ایک دوسرے کے ساتھ بھی ٹکراتے ہیں اور وارڈز آف کنٹینر کے ساتھ بھی ٹکراتے ہیں انٹر مالیکولر فورسز بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں لیکن گیشز میں بیٹا جو مالیکولز کا انرجی لیول ہوتا ہے وہ سالیڈز اور لیکوڈز دونوں سے زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ مالیکولز کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ نے گیشز کو اگر سالیڈ یا لیکوڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو اس میں سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ اف انرجی جو ہے وہ ایکسٹرکٹ کروانا پڑتی ہے یہ تھا بیٹا فیزز آف پیور سبسٹانس کا ایک آئیڈیا اس کا کنسیپٹ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو اچھے طریقے سمجھا سکو اگر کسی قسم کے کوئی کوششن تو پلیز آسک آیاں ایلیبل فار یو تھینک یو گوڈ بائی